یہاں پہ آپ کو افسوس نہ خبر دیں گے نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی کمل نومان انتقال کر گئی ہیں برین ہیمرج کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی ڈاکٹرز نے 48 گھنٹے اہم قرار دیئے تھے جبکہ آپ افسوس نہ خبر آپ کو دے رہے نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی کمل نومان برین ہیمرج کے باعث انتقال کر گئی ہیں انہیں اسپطال متقل کیا گیا تھا آج ہی جہاں دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی ڈاکٹرز نے اٹھالیس گھنٹے اہم قرار دیئے تھے اسے وہ مزید جائنگ کے نئیم حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں نئیم اپڈیٹ کیجئے گا مزید جی بالکل کمل نومان جو ہے آج صوبی انہیں برین ایمرج ہوا تھا دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی اور ان کے جو گریلو قریبی ذرائع ہیں ان کے مطابق کچھ ذہنی تناؤں کا شکار تھی کمل نومان کا جو کلوتا بیٹا ہے احمد وہ بھی اپاہج ہے وہ سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا اور ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی فالج کے مرض میں مصطلع تھی کافی عرصے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل ذمہ داریاں اور کافی پریشر تھا ان کے اوپر اور کافی زندگی میں ڈسٹرد تھی کافی عرصے سے افسردہ تھی اور کچھ دنوں سے زیادہ ذہنی تناؤں کا شکار تھی آج صبح برین ہیمرج ہوا دماغ کی شریعان پھٹنے کے باعث انہیں جناح ہسپٹل منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے 48 گھنٹیں اہم قرار دیئے تھے ان کے لئے مگر کچھ دیر قبل انتقال کر گئی ہیں خالق حقیقی سے جاں ملی ہیں کمل نومان نے پیٹر سے اپنے فنی کریئر کا غالت کیا تھا اس کے بعد ٹیلی ویجن اور فلم کے شعبوں میں بیک وقت انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور اس کے بعد دو سال قبل انہوں نے سیاسی سفر کا غالت کیا مسلم دیگ نون کے ساتھ اور دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں کمل نومان کو مخصوص نشیط پر ایم پی اے منتقل کیا گیا جس کے بعد وہ صحت اور ثقافت کے شعبے میں خدمات انجام دے رہی تھی ہمارے ساتھ رہے گا نون لکی رپن پنجاب اسیملی اور ادکارہ کمل نومان انتقال کر گئی ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو آگا کر رہے ہیں کمل نومان کو برین ہیمرج کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا تھا دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی جس کے باعث نے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ڈاکٹرز نے 48 گھنٹے اہم قرار دیئے تھے کافی عرصے سے افسردہ تھی پریشان رہتی تھی یہ ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے حلی خانہ کے جانب سے جبکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں لیکن افسوسنا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں نون لیگ کے رکن پنجاب اسیمبلی کمل نومان انتقال کر گئی ہیں نئیم حنیف یہ بتائیے گا ڈاکٹرز کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے دیکھئے ڈاکٹرز نے تو جب کمل کو ہسپٹل لائے گیا مارڈل ٹون میں واقعہ ان کے گھر سے جناح ہسپٹل تک لائے گیا تو وہ بے ہوش تھی اور ہوش میں نہیں تھی انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا آئی سی یو میں انتہائی نگل داشت وارٹ میں وینٹی لیٹر پر تھیں اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے ان کو بچانے کے لیے انہیں ڈاکٹرز سے کمل نومان کا ڈیلی بیسز پر رابطہ اس لیے رہتا تھا کہ کمل نومان بطور ممبر پنجاب اسیمبلی سہت کے شعبے میں جو ہے خدمات انجام دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافت کے شعبے میں بھی اور ہسپٹرز میں ان کا ڈیلی بیسز پر آنا جانا رہیتا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے مگر خدا کو جو منظور ہوگا اس کے لیے دعا بھی ہمیں چاہئے وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور وہ محلت نہیں تھی ان کے پاس اور اب وہ انتقال کر چکی ہیں اور ان کے جو ہسپن ہیں نومان وہ بزنس مین ہے کراچی میں بزنس کرتے ہیں وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں لاہور آج شام کی فلائٹ سے وہ لاہور پہنچیں گے جس کے بعد ان کی تدفین کیا جائے گا چونکہ کمل نومان کا جو بنیادی تعلق ہے وہ ملتان سے ہے آیا ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملتان لے جائی جاتی ہے یا لاہور میں تدفین ہوتی ہے اس کا فیصلہ ان کے جو شوہر ہیں نومان وہ لاہور پہنچیں گے تو کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نئیم حنیف اپ ڈیٹ کرنے کے لئے نون لیگ کی رکن پجاب اسیمبلی اور ادھاکارہ کون نومان انتقال کر گئی ہیں برین ہیمرش کے باعث ان کا انتقال ہوا ہے جبکہ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی اور ڈاکٹرز نے 48 گھنٹے اہم قرار دیئے تھے